آپ حضرات نے تلاوت کلام پاک سنی آپ حضرات نے بھی سواب آسی ہے حضرات دیکھیں یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ آج تلاوت کلام پاک کا جو سواب تھا وہ بھی یہ ان کی معرفتوں کی سچائی کی دلیل ہے کہ وہ بھی عرفان صاحب کے حصے میں آیا اور اتفاق سے ان کا بہران نام تھا لسٹ میں لیکن فوراً عرفان صاکھنوی صاحب پہ نظر پڑی تو ان کے حصے میں ناد کا سواب آیا یہ دونوں عرفان ہیں ان کی معرفتوں کو سلام کرتے ہیں جو اس وقت یہاں دونوں حضرات موجود ہیں ہمارے درمیان جیسا کہ میں نے ابھی اعلان کیا تھا کہ مسند صدارت کے لیے جو درخواست کی گئی ہے وہ آلی جناب سید عظر اقباد صاحب جو اس وقت دبائی میں ہیں ماشاءاللہ ان کو مولا نے ترقیات جو آتا کی ہیں اللہ اس میں اور دندونی راچ چورنی ترقیفہ ہوئے ہیں آپ حضرات ان کی صدارت کی تائید کے لیے ایک باوازے بلند نارے سواد اور ہمارے درمیان انتظامیہ کمیڈی درگاہ حالیہ نجا فہین کے جنرل سیکریٹری جناب ویسال صاحب ہمارے جناب انیس صاحب ہمارے محترام جناب شاہد صاحب یہاں تشریف فرما ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے جناب عرفان صاحب نات پاک کے لیے تشریف لائیں گے ایک اور درخواست اس سے پہلے کیونکہ ابھی تلاوت کلام پاک شروع ہوئی کچھ دیر میں ذکر رسالت ماب ہوگا ایک پھر صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے جو بار بار اعلان بھی کیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں بھی ظاہرین ابھی بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ذکر مولا کا فیض ہے اور یہ آپ کی عقیدت ہیں کہ اس وقت ایک یہ جذبہ ہے جو آپ کو سونے نہیں دے رہا ہے اپنی جاتی ہوئی سماعتوں سے ایک بار پھر اس جو ایک کار خیر کا بیڑا انتظامیہ کمیٹی درگاہ آلیہ نجا فہین نے ہمارے جناب ویسال صاحب نے صرف اس قرر کی غلامی کے بھروسے اور آپ کی عقیدتوں کے بھروسے یہ زمین جو درگاہ کے پشچم میں ہیں اٹھارہ بگا زمین جس کا تقریباً جو پورا ایک مشن ہے وہ اپنے پائے تکمیل تک جبنی اس میں رقم چاہیے تقریباً تین کروڑ اوپیہ کا اس میں خرچ ہے اور صرف اس لیے تھا کہ جو یہاں ظاہرین تشریف لاتے ہیں دور دور سے آتے ہیں ان کی صرف اس نیت سے کہ ان کی سہولتوں میں کچھ اضافہ ہو سکے پہرحال یہاں آپ لوگ سفر سے آتے ہیں کمیٹی جتنا ہو سکتا اتنی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ کی خدمتوں میں قاسر ہے اور ایک ظاہر مولا کی کیا خدمت ہو سکتی ہے صرف یہ ہے کہ مولا آپ کا آنا قبول فرمالے جتنی کمیٹی آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے اس سے زیادہ خلوص آپ کا کمیٹی کے ساتھ ماشاءاللہ جڑا رہا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ مجالس جتنی کامیابی کے ساتھ ہوتی ہیں اس کا ایک بہت اچھا نتیجہ سامنے آتا ہے آپ ازراد ایک بہت اچھا تاثر لے کر یہاں آتے ہیں اور وہی تاثر لے کر واپس جاتے ہیں وہی جذبہ آپ کو آئندہ برس لانے کے لیے آمادہ کرتا ہے پھر سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے پاس اس زمین کی خریداری سے متعلق رسید کی شکل میں کچھ ٹوکنز ہیں جس پہ اس پہ آپ نام پتہ سب کچھ لکھا جا سکے اس لیے اس کو ایک رسید کی شکل دی گئی ہے جس طریقے سے بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں ایک ثواب جاریہ ہے جب تک اس پہ ظاہرین کے قدم پڑھتے رہیں گے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا یہ جتنی بھی درگاہ علیہ کی جگہ ہے یہاں ظاہرین کے قدم پڑھنے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں امام کا ماتم نہ ہوتا ہو جہاں مجلس نہ ہوتی ہو اس حوالے سے بھی آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا اس دعا کے ساتھ کہ مولا اس مقصد کو جلد سے جلد پائے تکمیر تک پہنچائیں تاکہ آپ حضرات کو ایک دن اس کار خیر کی پرپور طریقے سے اور دل کی تمام حلوظ بری تمناوں کے ساتھ آپ کو مبارک بات پیش کی جا سکے ایک نعرہ سلوات پڑھیں آپ حضرات جو ابھی میں نے کوپن کا ذکر دیا اس میں پانچ سو روپے کے کوپنز ہیں ایک ہزار روپے کے کوپن جو ہمارے یہاں اسٹیجپن نسیم الباگری صاحب کے پاس یہاں ہیں جو حضرات اس میں جو بھی تعامل کرنا چاہیں ان سے وہ لے سکتے ہیں آئیہ حضرات محفل میں نظمی سلسلے کا آغاز کرتے ہیں صدر محترم کی اجازت سے میں بہت ہی عدب کے ساتھ جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا تھا کہ یہاں ہمارے دمیان عرفان ساکھنیوی صاحب تشریف فرما ہے چار مصروں کے ساتھ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ علی کے بغز نے بیکار کر دیا جس کو آئیہ حضرات آمادہ ہو جائیے محفل کا آغاز ہو رہا ہے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہی محفل کی کامیابی کی زمانت ہے جتنے لوگ اس وقت یہاں ہیں جتنے لوگ محفل کے لیے کافی ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ لوگ یہاں موجود ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کی سماعتیں جاتی رہیں آپ کے سواب میں اسی طرح اضافہ ہوتا چلا جائے گا پیش کرتا ہوں کہ علی کے بغز نے بیکار کر دیا جس کو علی کے بغز نے بیکار کر دیا جس کو وہ کوئی کام کرے بائی سے قرار نہیں وہ کوئی کام کرے جاک کے سلے مزرے اس کے بعد بہت ہندوستان کا ایک محترم شہر جناب ارفان ساکھنیوی صاحب کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ علی کے بغز نے بیکار کر دیا جس کو وہ کوئی کام کرے بائی سے قرار نہیں اور اس آدمی پہ کبھی اعتبار آدمی پہ کبھی اعتبار مت کرنا جسے زبان محمد پہ اعتبار نہیں جسے زبان محمد پہ اس آدمی پہ کبھی اعتبار مت کرنا جسے زبان محمد پہ اعتبار نہیں ہمارے اسرار بھائی بھی موجود ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں آگے تشریف لے آئیں کہ جسے زبان محمد پہ اعتبار نہیں اب میں انہی مصروں کے توصل سے درخواست کرتا ہوں جناب عرفان ساکھنیوی صاحب سے آپ انہیں محبتوں میں ساتھ سمات کریں انشاءاللہ محضوظ ہوں گے یہ فائل ساکرمی صاحب ناتے پاک کے لئے تشریف دار رہے ہیں ملاحظہ کریں بغیر کسی تمہین کے چاروں سے ملاحظہ فرمائیں ذکر مصطفیٰ کیجئے باعدب قرینے سے اللہ خاص ہو جائیں ذکر مصطفیٰ کیجئے باعدب قرینے سے خود با خود میرے آقا آئیں گے مدینے سے خود با خود میرے آقا آئیں گے مدینے سے تو آپ ہیں نہیں قائل جب یہاں وسیلے لائزہ فرمائیں آپ ہیں نہیں قائل جب یہاں وسیلے کے ارے کیوں مکان کی جھت پر چڑ رہے ہو دینے سے مکان کی جھت پر چڑ رہے ہو دینے سے خود با خود میرے آقا آئیں گے مدینے سے اور دیکھ مطلع تین چار شیر اور ملائزہ فرمائیں نات کا مطلع ملائزہ فرمائیں بابا سے بولا نارائی صلوار پڑے آمدار مطلع ملائزہ فرمائیں مطلع ملائزہ فرمائیں در اقدس پہ حسرت کی جلائی لائی ہے محمد کی در اقدس پہ حسرت کی جلائی لائی ہے محمد کی کہ مشہور جہاں حاجت روائی ہے محمد کی کہ مشہور جہاں حاجت روائی ہے محمد کی شیر ملائزہ فرمائیں دیکھیں محضور فرشتے بھی بشر بھی دونوں ان پہ شیر ملائزہ فرمائیں فرشتے بھی بشر بھی دونوں ان پہ ان پہ فخر کہتے ہیں زمین سے زمین سے عریش آزم تک رسا یہ ہے محمد کی زمین سے ادش آزم تک رسا یہ ہے محمد کی جو یہ پیدا نہ ہوتے تو نہ ہوتا کوئی بھی پیدا جو یہ پیدا نہ ہوتے تو نہ ہوتا خدا کی شان سے گویا خدا یہ ہے محمد کی خدا کی شان سے گویا خدا یہ ہے محمد کی زمین سے عریش آزم تک رسا یہ ہے محمد کی کہ یہ ایک چاند کے دو ٹکڑے انگلی کے اشارے سے محمد کی ایک چاند کے دو ٹکڑے انگلی انگلی کے اشارے سے منور کتن یہ موجز نمہ یہ ہے محمد کی منور کتن یہ موجز نمہ یہ ہے محمد کی اور یہ آخری خطہ بند شیر ملاحظہ فرمائے باوازِ بولنگ نارے سلوات بڑا مرزار حوائے شوق اُڑا کر جلد پہنگ چاد مدینے میں شیر ملاحظہ فرمائے حوائے شوق اُڑا کر جلد پہنچا پہنچا دے مدینے میں بڑی تکلیف دے مجھ کو جدا یہ ہے محمد کی بڑی تکلیف دے مجھ کو جدا یہ ہے محمد کی فرشت مہ